سے ایسے ویجوالز ہیں کہ ایونکہ ان کو دیکھا نہیں جا رہا کہ اتنے وہ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تقریباً تیسری دفعہ ہوا تو پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے پلیٹ فارم سے کوئی پروٹس ریکارڈ کرے گا آئی سی سی یا آئی سی سی کے ذاتے دیکھیں ہولیگینزم جو ہے وہ کرکٹ کے ساتھ آپ آئیڈنٹیفائی نہیں کرتے ہیں اور یہ بڑی ایک طرح سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور یہ کرکٹ نہیں چاہتی ہے اس طرح کا محول سو ہم آئی سی سی کو خط بھی لکھیں گے آواز اٹھائیں گے جو بھی ہمارے بس میں ہوگا ہم کریں گے کیونکہ ویجوالز نہایت خراب تھے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا آپ کی صحیح اوبزورویشن ہے اور جیتہار ہوتی ہے میدان میں گرولنگ کانٹس تھا بہت اچھا کانٹس تھا ایموشنلی تھوڑا آپ کو کابو میں رکھنا چاہیے کیونکہ محول اگر نہیں ہوگا آپ کا تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اس کرکٹ پلائنگ نیشن سو بلکل خط لکھیں گے اور اپنی کنسرن شو کریں گے کیونکہ ہم اون کرتے ہیں فینس کو کچھ بھی ہو سکتا تھا اپنی کرکٹ ٹیم ہماری خطرے میں ہو سکتی تھی سو اس کا جو بھی پروٹوکول ہوگا اس کو فالو کر کے اور پروٹیس لاچ کریں گے رمیز بھئی اب تو پہلے کہا جاتا ہے ہماری ٹیم میں دو تین میچ وینر ہے جی میں جاؤں گا اصل میں میں میرے ساتھ پرابلم یہ ہے کیونکہ میں کرکٹ کھیلا ہوں تو میرے سے کرکٹ دیکھی بہت کم جاتی ہے اور جب آپ نے سب کچھ ایک طرح سے فلیور کر لیا ہوتا ہے آپ کے نام لوگ جانتے ہیں آپ کو مجھے کیمرہ اٹینشن کم چاہیے اس لیے شاید آپ لوگوں سے میں کم بات کرتا ہوں اس لیے کہ میرا صرف جو ایک میں ہمیشہ سے جو پرنسپل جب سے میں یہاں پہ اس پوزیشن پہ آئے ہوں کہ پاکستان کرکٹ جیتے گی وہ میری بیسٹ ایڈورٹیزمنٹ ہے مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کی کرکٹ کی ایکانومی گرو ہوگی آپ کی فینس گرو کریں گے ان پلیئرز کو عزت وہ ہم دیں گے اور وہ دیتے رہیں گے اور فائنل میں جاؤں گا انشاءاللہ رمیز بھائی جس طرح کہ آپ نے آپ خود بھی کرکٹر ہیں اور پاکستان جونیر لیگ کرانے جا رہے ہیں لیکن یہ ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں ہے آپ نے کہا کہ فیوچر سٹارز پیدا ہوں گے تو یہ صرف ٹی ٹونٹی کے فیوچر سٹارز پیدا ہوں گے کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ ٹو ٹری ڈے کی بجائے کم از کم ون ڈے رکھ لیتے تاکہ ان کی کرکٹ خراب نہ ہوتی نہیں یہ خراب نہیں ہوگی یہ امپروو ہوگی یہ پتہ نہیں کیا امپریشن کس نے سیٹ کیا دیکھیں اگر ٹی ٹونٹی اتنی خراب موڈل ہے تو اس کی آئی سی سی رینکنگ نہ ہو اس کے ورل کپس نہ ہو یہ ایک ریالیٹی ہے یہ کمیرشل ریالیٹی ہے اور کرکٹ کی ریالیٹی ہے اور اس سے سکل ورک آپ کا آسمان چھونے لگتا ہے کیونکہ آپ فریڈم کے ساتھ اپنی سکلز کو ڈسپلے کرتے ہیں اور یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ہم کوئی کوئی ایک طرح سے سیکنڈ ہینڈ کوئی 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 پلیس جو ہے ان کو سامنے لے کے آ رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جنریشن نیکسٹ کے ساتھ بلکل ٹھیک بیٹھتی ہے زیادہ ویورشپ ملتی ہے آپ کو آپ کے سکل ورک بہت امپروو ہوتے ہیں اور یہ ریالیٹی ہے اور اس میں دیکھیں تین فارم ایٹس ہیں پاکستان اگر تین میں سے دو میں ٹاپ ٹیم دنیا کی رہتی ہے تو یہ بھی بہت بڑی ہماری ایک سیکسس سٹوری ہے سو ٹی ٹوینٹی فارم ایٹس مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لئے ایک انسٹنکٹیف فارم ایٹس ہے اور اس میں اگر ہمیں اور ٹیکنیکل ایکسلنس ملتی ہے اور ایک یانگیت سے اور نہ صرف دیکھیں فارم ایٹس تو ایک الگ چیز ہے مگر اس کے پیچھے ایک کہانی ہے آئیکنز کی ٹریننگ کی منٹلی کنڈیشن کرنا آپ نے آپ کو انٹرنیشنل ڈگ آؤٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے جب آپ پندرہ سال کے ہیں سولہ سال کے ہیں تو یہ بھی ایک سٹوری چل رہی ہے تو اس کو مت بھولیے یہ صرف فارم ایٹ کی کہانی نہیں ہے یہ ایک اس کے پیچھے پوری لائیولی ہوتڈ ہیں اس کے پیچھے کمیرشنل ایگل ہے اس کے پیچھے وہ ہے جو کہ ہم پہلی دفعہ دنیا میں کرنے والے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بہادری کی بات ہے کہ ہم ایسی چیز کچھ اٹیمٹ بھی کر رہے ہیں جی جاکو